موسیقی 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 کے طور پر دیکھیں تو کیسا لگ رہا ہے نہیں اور جیسے امید جی نے بات بولی کہ اگلے پاس سال کا ویجن دیا گیا ہے آج سے نو مہینے پہلے بھی جب بجٹ نکلا تھا تب ہی وہ بجٹ بھی میں نے اس وقت بات بولی تھی کہ یہ بجٹ صرف ایک نو مہینے کا بجٹ نہیں ہے اگلے دس سال آٹھ سال کا بجٹ ہے سمیلرلی اس بار بھی جو بجٹ کی باتیں کی گئی ہیں وہ اگلے پاس سے آٹھ سال کا ویجن دکھایا گیا ہے بٹ اس بار امیرے تھی کہ مایکرو پچر میں گھسی گھسے کی ایک سرکار اور جو بنیادی ریکوائیمنٹ ہے جو گراؤن پر ریکوائیمنٹ ہے جو گراؤن پر چینجز کی ریکوائیمنٹ ہے وہ ہوگا وہ آپ کسی بھی سیکٹر کی بات کیجئے وہ کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہوا وہ سوشل سیکیورٹی کے اوپر کافی پیسہ ڈیووٹ کیا گیا سکیمز کے اوپر پیسہ ڈیووٹ کیا گیا بائیس ہزار کروڑ کی جیسے انہوں نے بات کری کہ افورڈبل ہاؤنگ میں وہ ڈالیں گے وہ اپنے ہی اپنے ہی سیکٹر میں ڈالیں گے وہ اپنی جتنی ہی گورنمنٹ آگنیزیشن ہے اسی میں پیسہ ڈالیں گے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بجٹ میں مایکرو پچر پر بات کیوں نہیں کی گئی مانا ٹھیک ہے پات سال کا ویجن بتایا بات سال کے ویجن کے ساتھ ساتھ کام کیسے کریں گے بجٹ تو آج کی بجٹ is all about numbers بجٹ میں مایکرو پچر دینا بہت امپورٹن تھا وہ نہیں دیا گیا اور ریل ایسٹیٹ کے اگر میں بات کروں تو ریل ایسٹیٹ کے لئے تو کچھ بھی نہیں کیا میرے لیے ریل ایسٹیٹ کا مطلب آفورڈبل ہاؤنگ ہے میرے ریل ایسٹیٹ کا مطلب اور کچھ نہیں ہے آج انڈیا میں کیونکہ انڈیا کی جو ریکوائیمنٹ ہے ہمارے دیش کی جو اس وقت نیڈ ہے وہ صرف آفورڈبل ہاؤنگ ہے آفورڈبل ہاؤنگ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا گیا نہ کوئی بات کی گئی سمارٹ چٹی نو مہینے پہلے جو بات کی گئی تھی اس کا تو ورڈ ہی نہیں آیا جب میں بجٹ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا جب بجٹ ختم ہوا مجھے ایسا لگا کہ شاید بریک لیا ہے بھی جیٹلی صاحب نے ابھی دو تین پندے بات گئے ہیں جو بولنا بھول گئے اور آئی وز کمپلیٹی ڈسپوائنٹڈ بیٹس بجٹ جی یہ ایک نراشہ ظاہر ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر گوینکہ صاحب جس طرح سے آمیت کی نراشہ جھلا کری تو پوری ریال سٹیٹ انڈورسٹری کا یہی رییکشن ہے اور یہ واجب رییکشن ہے کچھ حد تک صحیح بات ہے کیونکہ آپ نے ایک دشاہ دکھائی ہے لوگوں کو پچھلے سال جو افورڈبل ہاؤزنگ کی طرف ہے اس کو انفرسٹرکچر تک کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے اور اب گھر بنانے کی باری ہے تو اس کے لیے کئی سارے جو ارچنے ہیں وہ کیونکہ انٹرم بجٹ تھا اس فل بجٹ میں ایکسپیکٹیڈ تھی کہ وہ ارچنے نکالی جائیں گی اور یہ جو آپ نے ایک گتی پکڑی ہے اس کو برقرار رکھی جائے گی اگر یہ گتی کو بیچ میں کہیں نہ کہیں روک دیا جاتا ہے تو جو مومنٹم بنتا ہے جو ایکسائٹمنٹ بنتی ہے وہ روک جاتی ہے لوگوں میں کنفیوزن پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکار کی نیت اسی ڈیریکشن میں برقرار ہے یا نہیں یا کچھ اور سوچ رہے ہیں اور جب تک سرکار کی نیتیوں میں اگر ایک کانسٹنٹ نہیں دکھائی دے گا تب تک اس کو ڈیلیوری کر پانا اس کو حقیقت ملا پانا اتنا اور مشکل ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی ایک نیراشہ تو ہے ہی ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں مگر انویسٹروں کے لیے کئی فائدہ ہے ریال اسٹیٹ انویسٹروں کے لیے جو ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے جو میرے لیے ایسا انویسٹر بڑا اچھا بڑی اچھی بجٹ رہی ہے ایسا انویسٹر ٹھیک ہے تو یہ انویسٹر والے پوائنٹ پر میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن ایک بار یہاں پر ہم جائیں گے مہد کے پاس مہد جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ 22,407 ایسنگ کی ایکزیکٹ فگر ہے جو انہوں نے الوکیٹ کیا ہے اس میں وہ ہاؤزنگ کی بات کر رہے ہیں چھ کروڑ گھر بنانے کی چار کروڑ گاؤں میں دو کروڑ اربن ایریاز میں ساتھ میں اربن ڈیولپمنٹ بھی اس بجٹ کے اندر جڑا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اپنی ایجنسیز کے لیے ہی رکھا ہے لیکن جس طرح کی ڈیلیوری ابھی ہے کچھ پندرہ بیس لاکھ گھر بن پاتے ہیں اس سال میں ساری ایجنسیز کے ملاکے اتنا چھ کروڑ کا آکڑا دو ہزار بائیس یعنی بہت کم سمیہ رہ گیا خود پہ ڈیلیور کر پائیں گے کہیں نہ کہیں شاید پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے ان کو آگے آنا پڑے گا دیکھیں میں کچھ آپ کو فیگرز دیتا جیسا ابھی آپ نے بات بولی کہ سال بھر میں پورے کنٹری میں پندرہ لاکھ گھر ڈیلیور ہوتے ہیں پندرہ لاکھ میں سے آج بھی ستر پسند گھر پرائیویٹ بیلڈر ہی ڈیلیور کر رہا ہے اور تیس پسند گھر یہ گورمنٹ ایجنسیز ڈیلیور کر پاتی ہیں مطلب اگزامپل کے طور پر چھے کروڑ گھر کی بات کر رہے ہیں چھے کروڑ ملٹیپلائے بیک کچھ نہیں تو آپ تین لاکھ کا ایک گھر پکڑ لیجئے اٹھارہ اٹھارہ ایک مطلب کتنا تین لاکھ ملٹیپلائے بیک چھے کروڑ تو کم دیکھوں اٹھارہ لاکھ کروڑ کا نویش چاہیے ہم لوگ کو اگر دوزار بائیس تک گھر سب کو دینے ہیں تو اور یہ تو ریکوائیمنٹ یہ تو شورٹ ایج آج ہے یہ شورٹ ایج اور بڑھتی چلے جائے گی اگر ہم نے ڈنسے میٹ نہیں کیا تو تو پرائیویٹ سیکٹر کو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ڈیولپر کو ٹیکس میں ریایت دے دو آپ پروفیٹ جتنا وہ کمارا ہے اس میں ریایت دے دو آپ ریایت دے اس کو عبیڈرور کر سکتے تھے گھرمنٹ کے ریبنیو میں کوئی امپیکٹ نہیں آتا آپ 24B سیکشن ہے اس میں کچھ ریایت دے سکتے تھے ڈریکٹلی کچھ کسٹمر کو تو بینیفٹ دیتے آپ ریال اسٹیٹ انڈسٹری اگلے سپسلے میں تین سال کی اگر بات کروں ہماری اکانومی کی ہمارے بہت سارے سیکٹر کنٹری کے آج کی ڈیٹ میں تھے این جانpering مرنی جنہ passou اگر stabil جنہ qui لے عائیں گے اگر کو دیں گے آج ہی سمال لو ریل اسٹڈسٹھ سیکٹر کو جو کی سب سے بڑا کونٹی بیٹر ہے جو کی سب سے بڑا کونٹی بیٹر ہے employment میں اس کے پرسند ریل اسٹڈر کو انٹی بیٹر کرتا ہے جی ٹی پی میں اس سکس پسند کو بارہ تیرا پرسند پندرہ پسند لے جاؤں نا آپ تب ہی آٹ نو پرسند گی ٹی پی پہ کونٹی بیٹر کرپائیں گے نہیں تو کبھی نہیں کرپائیں چلے تو یہاں پر میں بریک رہوں اس سے پہلے یہاں پر امی جی آپ سے پوچھنے چاہوں گا موہد کئی سارے پوائنٹس اٹھا رہے ہیں کہ واقعی میں ایک پوش بہت مجھے لگتا ہوں امید ہے بہت زیادہ تھی آیا کامل لیکن جو پچھلا بجٹ دیکھے ہم انٹرم بجٹ لیکھا ہے تو اس میں کئی سارے اناؤنسمنٹ سے ایسا لگا کہ ریل سٹیٹ کے لیے ہی سارے اناؤنسمنٹ سے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جو اناؤنسمنٹ کر دیا وہ ان کا ایفیکٹ تو زیرے زیرے آئے گا آپ نے چاہے ایب ڈی آئی کے نوم لوس کیے چاہے آپ نے دوسرے کچھ اور اناؤنسمنٹ کیے ہنڈرڈ سمارٹ سٹیٹیز اناؤنس کی یہ بات علیہ ہے کہ یہاں نام نہیں لیا لیکن اس کا کام تو چلی رہا ہے تو شاید یہ قارن رہا کہ بہت زیادہ ایم فیسیز یہاں نہیں دیکھنے کو ملا یہ ٹھیک بات ہے دیکھیں سنتولت سنتولت بجٹ دینا ایک بہت مشکل کام ہے اور ہر سیکٹر کو ہر انڈسٹری کو بہت ساری امیدیہ ہوتی ہیں اسپیشلی کیونکہ ہم اتنے ایکانومک ڈاؤنٹرن سے گجر چکے ہیں تو ہر سیکٹر ہر انڈسٹری ریوائیف کرنے کی یا گروہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہے حالانکہ ریل سٹیٹ میں definitely because یہ کافی بڑا انفرسٹرکٹر سٹیٹس کا ہی پارٹ ہے انفرسٹرکٹر انڈسٹری کا پارٹ ہے اور کیونکہ یہ بجٹ 100% انفرسٹرکٹر فوکس تو تھا ہی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انفرسٹرکٹر فوکس بہت زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ امید definitely رہتی ہے کہ allied sector جو ہے یا جھڑا ہوا سیکٹر housing ہے اس کو بھی تھوڑا سا اور emphasis مل سکتا تھا حالانکہ ایسا کوئی بہت بڑا issue نہیں ہے جو میں انڈسٹین کی developers کی امیدیں بہت ہوتی ہیں کہ اس کو ایک jump start ملے کئی ساری چیزیں ایک ساتھ مل جائے وہ ایک ساتھ نہیں کئی بار ہو پاتی ہے مگر فوکس ہے I think HOOPA جو ہے housing اور urban poverty elevation ministry اس کا outlook بہت زیادہ positive ہے یہ جو 24,000 کروڑ کی رقم ہے یہ بھی کافی بڑی رقم ہے جو آج تک کبھی budgetary allocation نہیں کی تھی محیط کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ 100% government agencies نہیں کر پائیں گی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ private developers کا بھی اس میں involvement رہے وہ لوگ بھی اس میں مل کے ایک agency system جس طریقے سے PPP model میں create کیا جائے جہاں پہ private public partnership کر کے یہ پیسہ نویش ہو اور وہ جو affordable housing بنانی ہے housing for all کے تحت وہ definitely بنیں تو ایسا نہیں ہے کہ سرکاری agencies میں ہوتی capacity کہ ایک ساتھ 6 crore گھر بنا پائے اس میں private partnership definitely آئے گی تو یہ بہت positive step ہے کئی ساری جو constraints ہیں وہ ہم چرچہ کر سکتے ہیں direction جو بنانے والی بات ہے وہ direction ہے چلیے تو ہے ایسا نہیں کہ پوری طرح سے نراش کر دینی والی بات ہے اور خاص بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مہدی سرکار میں کہ ضروری یہ سارے announcement ہے وہ budget میں آجا ہے budget کے بعد بھی بہت سارے announcement آتے رہے ہیں تو یہاں انتظار رہے گا ان announcement کا فیلال یہ چھوٹے سے break break کے بعد جب آئیں گے تو جیسا ہمیں جی کہہ رہے تھے کہ ایک نبیشک کے لیے ایک انویسٹر کے لیے بہت کچھ ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے break کے بعد welcome back آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ جو ہم پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ اس بار ریل سٹیٹ کے لیے budget کیسا رہا ہے ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عمیت جی آپ ذکر کر رہے تھے کہ باقی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے لیے تھوڑی نراشہ لیکن انویسٹر کے لیے بڑا ہی شاندار budget رہا ہے تو وہ جاننا چاہیں گے انویسٹر کے لیے کیا کہا چیز ہے اب اس میں اس کے مفید ہوگی کیونکہ جو level of challenge تھا کہ بھئی کوئی اپنا asset کیوں دے گا ریٹ کو اگر ان کو capital gains کا اگر نقصان ہوتا ہے ترنت تو اس کو راحت دی گئی ہے کہ اگر وہ units کے تحت اگر وہ اپنا asset دیتے ہیں as a sponsor تو ان کو اگر تین سال تک اگر وہ listing میں اپنا units رکھتے ہیں تو ان کا effective capital gains zero ہو جاتا ہے similarly اگر وہ SPV تحت اپنے shares بیچتے ہیں as a company بیچتے ہیں اس میں capital gains zero ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا incentive ہے میرے حساب سے کسی کو بھی اپنا asset ریٹ کو سوپ پانا یا اس کو ویسٹ کر پانا تو یہ بہت بڑی چیز ہے تو یہ سب سے first challenge of the block تھا وہ نکل چکا ہے دوسرا ایک جو pass through status تھا کہ ریٹ کو double taxation لگے گا ہر سمیں وہ completely ہٹا کے پورا pass through کر دیا ہے کہ جو بھی آمدنی ہوگی وہ ایک چھوٹا سا 10% withholding tax چھوڑ کر 100% آپ investor لے جا سکتے ہیں جو dividend distribution tax تھا اب اس کے لئے کا پتی تھی وہ بھی مانے کی ہٹ گیا ہے وہ سب ہٹ گیا ہے اب آپ کو at the trust level civic 10% withholding tax ہے اور باقی 100% pass through کر دیا ہے تو اگر آپ 10 روپے کماتے ہیں تو ایک روپے tax جو ہے وہ سرکار directly آپ بھکتان کریے at the trust اور ریٹ level اس کا بھی آپ کو credit ملے گا اور وہ pass through ہو جائے گا تو پورا کا پورا باقی 9 روپے یا pass through ہو جائے گا ایک روپے کا بھی آپ کو tax paid certificate ملے گا جو آپ یا تو claim کر سکتے یا offset کر سکتے تو ایک پورا pass through mechanism ہو گیا تو جو intermediate جو issues تے کی بھی double taxation ہو گا capital gains لگے گا تو یہ tax کے جو پوری رچنا کی گئی ہے کافی کافی positive ہے تو انویسٹر کی اس سب میں آپ کو ارچنے یا جو سیلر ہے یا سپانسر اس کے ارچنے ہٹ جاتی ہیں اور ایک راستہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے تو ہو سکتے اب اس سال میں بریٹس آنے کی سمباونہ کافی حد تک بڑ گئی ہیں دوسرا انہوں نے جو بہت بڑی چیز کی ہے وہ جو domestic venture capital funds سے یا alternative investment funds EIF regulations کے تحت ان کو بہت بڑا relief ملا ہے پچھلے سال جہاں پہ 100% taxation آیا گیا تھا at the trust level یا fund level جس کو پورا abolish کر دیا گیا ہے اس finance bill میں جہاں پہ اس کو بھی پورا pass through کر دیا گیا ہے تو اب یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اگر آپ اور اس میں NRIs of foreign investors کو participate کرنے تک کی چھوٹ دی گئی ہے آج تک NRIs سکیم میں پارٹسپیٹ کر سکتے تھے ان کے کوئی یوجنہ نہیں تھی جو فورنرز کر سکتے تھے اب ان کے لئے یہ یوجنہ لائی گئی ہے جہاں NRIs سے لے کر بھی کافی بڑی تعداد ہے لوگ جو انڈیا میں بھاپس اپنا پیسہ لانا چاہتے ریل اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیسہ آسکتا ہے اور ان کے لئے ٹیکس کا بہت بھاری چھوٹ دی گئے بہت کمپلیٹ پاس کر دیا گیا ہے تو صرف جو 10% ویڈھولڈ انٹریس اینٹریس 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 اتنا چکانا ہے باقی اندی ہینڈ انویس کو پرابت ہوگا اپنے بہت بڑی چیز ہے تیسرہ جو انہیں پرامننٹ اسٹیبلشمنٹ والی ایش ختم کر دی کیونکہ فورن انویس نہیں آ رہے تھے انڈیا میں آتے ہم کو ایک ٹیکس کیا جائے گا کیونکہ انڈیا میں ہمارے لوگ بچتے ہیں اس کی کلیاریفیکیشن آکے بہت بڑا کام ہوئی نہیں تو لوگ انڈیا سے بہار جا رہے تھے اب انڈیا میں رہے کہ ان کے ایڈوائزرز بہار کا پیسہ نویش کر بڑا کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس سیشن کی رسک کتم ہو سکتے ہیں جہاں پہ انڈیا کے بہار ریونیوز جا رہی تھی یا انڈیا میں جو ارنیز مینجر کو ملنی چاہی تو اس کو بہار لینی پڑ رہی تھی بہت بڑے بڑے بلوک جو سکیمز ری فارمز علائے گئے اس کے علاوہ اف کو بہت بڑی طاقت دی گئی ہم جانتے ہیں انڈی ایف سی آج بہت بڑا آلٹرنیٹ فینانس مادیم بن گیا ریال اسٹیٹ کے لیے بینک اور پائیویٹ ایکویٹ کے علاوہ اور ان کو پانچ سو کروڑ کی اوپر کے انڈی ایف سی اس کو اسٹیوشنل سٹیٹس دی گئی ہے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ریال سٹیٹ گائی جہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ اس بجت میں ریال سٹیٹ کی کیا رہا کافی لمبی چوڑی چرچہ ہو چکی ہے اور ایک اور مہت پر پر چلتے سیدھے محیط کے پاس دلی محیط یہاں پر ایک بل لے سرکار جس میں ریال سٹیٹ کے اندر کالے دھن کی اینٹری کو روکنے کے لئے پراف دھان ہوگی اب 20,000 سے اوپر کی ٹرنزیکشن آپ کرتے ہیں تو چیک میں کرنی ہوگی یہ اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی قدم ہے اس قدم کو ویلکم ساری بینک لون سے ٹرنزیکشن ہوتی ہیں 99% لوگ بینک لون لیتے ہیں اپنا پیسہ آدھا چلنے کے لئے کیونکہ سب لوگ CLP میں آج گھر کریتے ہیں تو میٹروز میں تو اس کا کوئی فرق پڑے گا نہیں دوسرا جتنا tier 2 tier 3 tier 4 کی location کی بات ہے وہاں پر maximum cash چلتا ہے تو اس کے کارن لوگ اکاونٹ کھلوائیں گے اور اکاونٹ سے چیک دیں گے جو یہ کالے دھن کی سوال ہے ریلے سیٹ میں اس کا issue میں بتاتا ہوں آپ کو 95% کیسے دور ہو سکتا ہے دو طریقے سرکار کر دے دو چیزے کر دے 95% 100% میں آپ سے گارنٹی لیتا ہوں کی کلیر ہو جائے گا نمبر 1 جو آج ہمیں approvals لینے ہوتے ہیں 50 جگہ سے وہ آپ single clearance window کیجئے پلس ایک time limit دیجئے کہ میں نے apply کیا آج تو 3 4 مہینے 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 مجھے approval مل جائے اگر یہ approval مجھے نہیں دے رہے ہیں پیسہ جاتا ہے بیورکریس کے پاس پیسہ اسی میں جاتا ہے کہ میرا approval جلدی دے دو کیونکہ میرے کو اپنا project کرنا ہے جلدی سے جب elections آتے ہیں جو پیسہ مانگتے ہیں پیسہ مانگنا بند کر دیں آپ کالا دھن کا سمجھتے کمپلیٹ لی سالو جائے گا کو کوئی بل لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی رہی بعد یہ جو بل لے کے آنے کی اس بل کو میں بلکو سواگت کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اس ٹیپ کو اور میں دو میرٹ بولنا چاہوں گا اس کے رگارڈنگ کہ میں تھوڑا سا آج disappointed اور کہنا کہیں پریشان لگ رہا ہوں اس انٹرویو کے دوران کیونکہ کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشن اور امیدیں اسی سے ہوتی ہے جسے ایکشل میں امید ہو مجھے سرکار سے اور موڈی جی سے خاص کر کافی امیدیں ہیں موڈی جی کو میں کافی مانتا ہوں ان کے پرسنل پرسنیلیٹی کو بھی کافی مانتا رہا ہوں تو مجھے کافی امیدیں تھی وہ کئی نہ کئی اس بجٹ میں ایک فلیر ہوتی نہیں کیونکہ ہاؤزن سیکٹر دیکھئے میں آج اپنی کمپنی کو یا اپنی انڈسٹری کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں آج میں 6 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں پچاس ہزار کورڑ انہوں نے ریز کر لیا ایک سال میں پچاس ہزار کورڑ سارا کا سارا لگجری ہاؤزنگ میں ڈال دیا آپ کا آفورڈبل ہاؤزنگ ویجن کا کیا ہوگا کیونکہ آج آپ یہ بول رہے کہ آپ پچاس ہزار پچاس ہزار کورڑ سارا کا سارا پیسہ آپ آفورڈبل ہاؤزنگ میں ڈال دوں جو آپ کی پریشانی ویقت کر رہے ہیں اس کو میں سمجھ رہا ہوں چونکہ سمجھ ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم چرچہ کو اور آگے نہیں لے جا پہیں گے ایک کمنٹ آپ کو پوچھا گیا تو انہیں وائدہ ہی کر دیا تھا کہ آپ کو سب لاب ہوگا اگلے بجٹ میں جہاں پہ جو ایک ٹکٹ سائز چاہے پچیس لاکھ یا پچاس لاکھ کا گھر لیتا ہے اس کو کافی حد تک اس کو کم ہوگا جو بہت ضروری ہے کیونکہ جو مایکرو فرائنس کپنیز ہیں جو آفورڈبل کو لون دیتی ہیں وہ چودہ پندہ پرسنٹ پر دیتی ہیں تو کچھ ری فارمز ریکوائیڈ ہیں چلیے تو کچھ نراشہ اور آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی تھوڑی نراشہ ضرور ہے لیکن پھر ہم یہ ہی بات بات بات